جی تو guys and girls welcome back میں آپ کو welcome کہتا ہوں آپ کے fourth canvas tutorial میں جو کہ html5 and css3 tutorial series by ifactner.com کا حصہ ہے اگر آپ کو ان tutorials کا code چاہیے ہے یا اور examples آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو kindly ifactner.com پہ visit کریں تو دوستو اب ہم اپنے lines اور strokes کے بارے میں discussion جاری رکھیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ lineیں مارتے کیسے ہیں تو لیکن یہ lineیں جو ہیں ہم canvas پہ ماریں گے تو ہمارے پاس basically اس وقت canvas2.html کا page بن چکا ہے اس کو ہم نے link canvas2.css file کے ساتھ کرنے کے بعد اس کی properties کو define کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو canvas2.js کے external javasپip file کے ساتھ بھی اپنے code میں link up کر دیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے canvas کے اوپر جو کہ کچھ ابھی اس طرح کا ہے ہم اس کے اوپر different قسم کی الٹی سیدھی lineیں کیسے مار سکتے ہیں تو اس کے لیے میں اپنے canvas2.js file میں جاتا ہوں اور اب میں اسی طرح variable define کرتا ہوں can کا اور اس کو کہتا ہوں کہ تم نے جو web page ہے document ہے اس سے جس element کے اس کی تمام کی تمام properties وغیرہ اور method پھر اپنے اندھر لے لو جو کہ جس کا id کیا ہے new canvas ہے تو بسکل یہ جو ہم نے id یہاں پہ new canvas اپنے html page میں دی ہوئی ہے تو ہم نے کہا کہ variable can equals to document.get element by id یہ ہم نے javascript کا method use کرتے ہوئے اپنے new canvas اپنے canvas کی properties اس کو دے دی ہیں اور اب ہم basically html5 کا get context method use کرتے ہوئے ایک context بنائیں گے جو کہ advanced قسم کا paint brush آپ سمجھنے ہوتا ہے with colors to variable jctx jctx جو ہے میں کہتا ہوں اس میں کیا کرو تم جو اوپر ہم نے can define کیا ہے yes we can can.get context کرو context اور کیا کرو get context میں تم 2d کیونکہ ابھی 3d ہمارے پاس ویلیبل نہیں ہے تو ہم context جو ہے وہ 2d brush کے ساتھ ہی paint کریں گے اور اب اس کے لئے ہم نے جو ہے وہ دو methods use کریں گے ایک تو یہ ہے move to کا کہ تم اپنے cursor کو کہاں پہ move کرو سب سے پہلے ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں کہ اپنارے cursor کو تم let's suppose یہ x-axis پہ 10 pixels اور y-axis پہ 10 pixels تک move کرو اس کے بعد ایک اور method use کریں گے line to اور یہاں سے تم line لگانا شروع کرو کہاں تک let's suppose 100 by 400 یا جو بھی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ ہم دیکھتے ہیں ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اپنے javascript file میں آیا اور میں نے jctx dot move to کا method use کیا اور میں نے کہا کہ جو ہمارے line کہاں سے لگنا شروع ہو وہ x-axis اور y-axis کے اوپر 10 اور 10 pixels کے spacing چھوڑ کے اور کہاں تک وہ line جانی چاہیے jctx dot line 2 کہاں تک جانی چاہیے جناب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا canvas ہے وہ 400 by 400 کے تو اس کا میں کہتا ہوں کہ let's suppose وہ 10 by 10 سے شروع ہو کے 200 x-axis کے اوپر اور 400 یعنی کہ y-axis پہ بالکل نیچے تک جائے اور x-axis پہ تقریبا ترمیان کیے اور یہ کام کرنے کے بعد اب ہم نے بتانے کہ تم نے line draw کرنی ابھی تو ہم نے بتا دیا کہ یہاں سے line شروع ہونی چاہیے کرسر کو پہلے move کرو 10 by 10 پہ اور پھر line 200 by 400 تک لگنی چاہیے اور line لگانے کے لیے line ماننے کے لیے ہم stroke کا method use کریں گے تو stroke کا method بھی basically jctx dot آپ لکھیں گے stroke اور اس کو ہم close کر دیتے ہیں اور اپنے page کو جو canvas dot html ہے اس پہ جا کے ہم اس کو run کر لیتے ہیں launch in chrome اور ہماری line جو ہے وہ نہیں لگ سکی اور یہ line نے کیوں نہیں لگ سکی اس کے ہم اپنی javascript file میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ capital l کے ساتھ line 2 method use کیا ہے جو کہ غلط ہے ہم اس کو small caps میں کر دیتے ہیں اور اس کو save کرتے ہیں اور ایک دفعہ جا کے refresh کرتے ہیں تو اب دیکھیں کہ ہماری line 10 pixels x x سے 10 pixels y x سے شروع ہو کے 200 pixels x x اور 400 pixels y x پہ جا کے ختم ہو رہی ہے ہے اب let's suppose میں ایک اور is line لگانا چاہ رہا ہوں جو کہ یہاں پہ ادھر اس site پہ آ جائے تو وہ line لگانے کے لیے میں simple ان تین codes line کو copy کر لیتا ہوں اور اب جو line ہے ہم نے کہاں سے شروع کرنی ہے 200 x 400 سے کیونکہ ہم ایک تیرچی line لگانا چاہ رہے ہیں اور وہ line کہاں تک جانی چاہیے 390 نہیں 390 x axis پہ اور y axis پہ 10 pixels تک جانی چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تمہیں 390 x axis پہ جانے ہے اور 10 pixels y axis پہ جانے ہے اور میں اپنی اس file کو save کر لیتا ہوں اور اس کو جا کے میں refresh کرتا ہوں تو دیکھیں کہ اب میرے پاس ایک call line لگ گئی ہے جو کہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک چاہ رہی ہے اور اگر آپ بلکل ایک اور straight line لگا کے اس کو triangle بنانا چاہ رہے ہیں تو بسکلی اس میں یہ ہے کہ پیسل کر لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ تم نے اب جو line لگانی شروع کرنی ہے وہ 390 سے شروع کرنی ہے x ایکس پہ اور 10 pixels y ایکس پہ شروع کرنی ہے اور کہاں تک لے کی جانے ہے 10 by 10 کہ x ایکس پہ 10 pixels کیونکہ ہم نے شروع وہاں سے کیا پہ بھی 10 pixels اس کو ہم save کرتے ہیں ایک دفعہ اور جا کر refresh کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ ہماری جو stroke لگا ہے ایک اور line جو نے ماری ہے اس سے ہم نے ایک triangle بنا لیا ہے تو اس طرح آپ lines کو use کرتے ہوئے different چیزیں بنا سکتے ہیں تو next اور ان کی width کو change کر دیکھیں گے کہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں تو guys and girls thank you very much ifactner dot com کی جانب سے یہ tutorial دیکھنے کا ملتے ہیں next tutorial میں take care bye bye